علی تمہاری اور سنے شوجات پہ اور سنے جھومتے ہوں گے موسیقی 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 مزشتہ آٹھ مامے مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں ہوشروہ اضافہ ہو چکا ہے سنتے جائیے یہ ہزار بندہ راشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے لینوں میں تو پانچ بندوں کو یہ راشن ملتا ہے مہنگائی مکاؤں مارچ کر ککدار میں آنے کے بعد اگر کار کر دے گی پرفارمنس یہ ہے تو پھر اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد کبھی بھی عبام کو ریلیف دینا تھا ہی نہیں سن کر اچھا لگا گریبا گا تو سرکر پر لاکر کھڑا کر دیوں انہوں نے ویڈیو کی شروعات میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی ریپورٹر کا ٹوپک کیا ہے کس مددے پہ بات چلتی ہے آج ہمارا یہ ٹوپک ہی نہیں ہے کیوں پہ کیا ہوئی ہمارا ٹوپک ہے یہ دو خاتونیں لاہور کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے یہ سکیم چالو کیے کہ گریبوں کو ہم مفت اناز دیں گے ہزاروں کے لائن میں صرف پانچ یا چھے لوگوں کو ملتا وہ بھی پارٹی کے جانکار لوگوں کو یہ پارٹی کے کاری کرتا کو تو ان دو اردوں نے آپ کے منورنجن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے ایسی وہ گشتی 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 کہتی ہے کہ بھی ہم میں سارے ملک کو دے رہی ہوں میں سارے ملک کو دے رہی ہوں مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو یہ کام ایک ہی کمی نہ کر سکتا ہے مریم کو ٹھوکنے کا میں مضور طرف کروں کو دے گو وہ شیٹ پوشدان جو اے سفید ان کو دے گو ہزار نہیں ہوسکتا بہمانی بھی ہی تو جوتا پیار جوتا پیار اور آپ اس مریم نواز کو دیکھیں اس کی عمر 29 سال ہے 29 سال اس کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں سے بھی 29 سال کی لگتی ہے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں یہ انگلینڈ میں جا کے اس کو اپنی پلاسٹک سرجریوں سے فرصت نہیں ہے تو گریبوں کا تو کیا ہی سوچے گئی ہے یہ چورن باتری چورن نانی بن چکی ہے نانی دبے میں ڈباٹ ڈبے میں پانی ہمارے ساتھ موجود ہے سرجریوں والی نانی اور لونڈے آج بھی مریم مریم کر رہے پھر رہے اس کے پیچھ دل غلطی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے اب بینہ میک اپ کے حقیقت میں دیکھ لوگے تو پیروں کے نیچے سے جمین کس جائے گی مریم کے دیوانوں یہاں ترکی نہیں یہاں پہ تو ہر چیز پہ تکس لگے ہیں تکس لگے ہیں یہ تکسوں پہ ساروں کو مارتے ہیں تکسوں کا بوجھ جو پہلے ہی ناقابل برداشت ہے بچارے گریب طبقے پہ اس میں اب نئے ٹیکس لگا کر مزید اضافہ کرنے کی جو ایم ایف کو یقین دھیانی کروا دی گئے یہ گریب بچارے جائے تو کہاں جائے وہ ہمارے کو وہ کرے گی وہ کروں گی میں یہ کروں گی میں آج گجرا والا کے اس میدان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں ٹھیک ہے کہ نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کروڑ نوکریہ دے گا تو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کیا چوتیاں بنتی ہے ہمارا تو کچھ بھی بتا نہیں لگ رہا وہ کیا کرے گی کیا نہیں کریں گی سنتے جائیے اپنے رشتے داروں کے پیانڈ بھار رہی ہے وہ اپنا بھار رہی ہے تو بل جو ہے نا پھر کروں گی موفت کروں گی تو ابھی طلب تو اس نے کوئی لیو نہیں کی سولر پینلز ہیں محمدی کچھ نیا جو بل آج دیتے وہ اس سے بہت کام ہوتا کہ ان کو ریلیف ملے اس پر بھی میں کام کری اور یہ صرف بولنے کے لیے کام کر دی یہ کام کبھی ہو گئے نہیں ان پاکستانیوں کی خاصیت یہ ہے کہ صرف جبان چلوالو ان سے صرف جبان وہ کہتے بھی تو ہیں جبان جبانی جمع کھرچ کروالو اور نہیں تو کیا پاکستان جو ہے وہ illegal طریقے سے غیر قانونی طریقے سے بھارت کے باسمتی رائز جو ان کی ورائٹیز ہے ان کی cultivation یہاں کر رہا ہے اور rename کر کے بیچ رہا ہے وہ کہہ رہے اب ہم پاکستان پہ legal action لیں گے کہ یہ تو violation کر رہے ہیں تو اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ تو جاستی ہے کہنا کیا چاہتے ہو جاستی ہے ہمارے کو تو بے نزیر کے پیسے بھی نہیں لگے بے ہمارے کو تو یہ راشن بھی نہیں دے رہے یہ ہزار بندہ کنا راشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے لینوں میں تو پانچ بندوں کو یہ راشن ملتا ہے ایسی وہ گشتی کہتی ہے کہ ہم میں سارے ملک کو دے رہا ہوں کیا بات کر رہا ہے میں مجدور طرف کو دے رہا ہوں پوچھدان جو ہے سفید دن کو دے رہی ہوں ہے یہ تو کسی کو نہیں دے اس نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے ہاں کے حکومت کا اس کا بیڑا گھر خو جائے مجھے پتہ ہے پاکستان زرائی ملک ہے نہیں نہیں بیڑا گھر کر دیا بھائی ہاں انہوں نے بیڑا گھر کر دیا بھائی ہم نے دو دو میں ان کے ساتھ لگے گئے ہیں کہ بوٹوں کے لیے گھر گھر کے درواز کرکائیں کہ ان کو چتا دیں وہ ہمارے کو وہ کرے گی وہ کروں گی میں یہ کروں گی ہمارا تھا کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اپنے رشتہ داروں کے پیان پھار رہی ہے وہ اپنا پھار رہی ہے گریبوں کو سرکر پر لاکھر کر دیا انہوں نے ہاں نوائشیب نے دیا تھا آٹا سب گریبوں کو ملا تھا آٹا بھی ہم باہر سے لے رہے ہیں اب یہاں پہ بھی آٹا جو ہے کنا اٹھائیسو کا بیس کلو کا تھوڑا دے رہے ہیں ایک ہی بار ساری کربانی عوام سے لے لیں ہمیں ختم کر دو ہمیں نہیں چاہیے آٹا نہیں چاہیے ہمیں ختم کر دو ہمارے روپر گاڑی چاہیے کتنی قربانی آپ کو چاہیے کس تو میرے عوام تو دیا چلی جاری قربانی اور عوام کے پاس بچا کیا قربانی دینے کے علاوہ اب یہ صورتحال ہے جس کا سب کو سامنا ہے کھاو کڑا کا بیل اتنے اتنے آرہے ہیں بطیوں کے تو وہ نہیں ہمارے پورے ہو سکتے دو دو تین تین مہین ہیں ہم کشنے کر آتے پاکستانی عوام جو ہے وہ سوسائیڈ کر رہی ہے بجلی کے بلنا بہت بہت ہونچے ہیں بہت ہائی بجلی کے بل لوگوں کے گھر نہیں چل رہے ہیں انہی سب کے بعد میں خبر آرہی ہے کہ ہم بھارت کی چاولوں کو باسمتی چاولوں کی مختلف ورائٹیوں کو غیر قانونی طریقے سے اپنا نام لگا کر بیچ رہے ہیں کاشت کر رہے ہیں مجھے یہ بتائے بھارت کیا رہے ہیں ہم ایکشن لیں گے اب نہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہے یہ پتہ نہیں ان کو ملتا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کیوں عوام کو کچھ نہیں یہ کر رہے ہیں جس سے انٹرویو لے رہی ہے نمرا یہ دونوں عورتیں اپنے لوکل مددوں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو انٹرنیشنل میں کیا چل رہا ہے بھارت کے پاکستانیوں نے چاول کے بیچ چورا لیے یا بھارت کے برینڈ کے نام سے پاکستانی اپنا چاول بیچ رہے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں نہ تو پتا ہے نہ ان کو مطلب ہے ان کو مطلب ہے اپنے راشن سے اپنے کھانے سے اپنے کو ملنے والی سویدہوں سے اور وہ بار بار اپنے مددے بتا رہی ہے اس کو جس چیچ کی نیڈ ہے وہ اسی چیچ کی تو بات کرے گی عورتیں اچھا ہوا ان پاکستانی یوٹیوبروں کو کام بند ہوگیا اس طرح کی جہالت فیلا کے یہ آپ کا بھی سمیں پر بات کرتے ہیں ہمارا بھی سمیں پر بات کرتے ہیں نہیں جہالت ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بندہ بات کرے مطلب گریب سی دو عورتیں پکڑ لی اور ان سے انٹرنیشنل مددوں پر بات کر رہی ہے ان کو کیا مطلب ہے انٹرنیشنل مددوں سے بھائی ان کا تو پیٹی کھا لی ہے صحیح ہوا تمہارے ساتھ میں تمہارے کو آرمی کے ہنٹر پڑھنے ہی چاہیے تھے اس پر فل ویڈیو بناؤں گا لیکن تھوڑے دن کے بعد میں کل بہت کمنٹ آئے بھائی بھارت ہم پر ایکشن لے سکتا ہے نہیں وہ کہاں نہیں سکتا ہے وہ تو خود ان کا مطلب ہے وہ یہ سارے ان کا یہ کیوں فرکٹرییں ملے ان کی ادھر بنیئے ہیں تو بھارت ہم پر ایکشن نہیں لے سکتا ہے نہیں وہ ایکشن نہیں لے سکتا ہے ہم کوئی بھی نہیں کرتے ہم نے گھر پہ بیٹھے ہیں وہ کرتے ہیں ان کا بھارت سکتے وہ پاکستان کی طرف سے غیر کانونی کام ہو رہا ہے وہ خود کرنے ہیں پتہ نہیں انڈیا لے کر رہا ہے پاکستان لے کر رہے جو خود کر رہے ہم نہیں کر رہے مجھے یہ بتائے کیا آج بھارت ہم سے آگے ہیں ترقی میں وہ سب سے آگے سارا ملک سب ملک سب ملک اس لہور سے آگے پاکستان سے سب سے آگے ہیں ہاں سب آگے ہیں سب آگے ہیں وہ اس لئے ان کی ترقی یہاں پہ یہاں پہ ترقی نہیں ہے یہاں ترقی نہیں ہے یہاں پہ تو ہر چیز پہ ٹکس لگے ہیں ٹکس لگے ہیں ٹکسوں پہ ساروں کو مارتے ہیں ان بیچاریوں کو راشن نہیں مل رہا ہے ان کی بلا سے تو پاکستان پہ پرمانو پھینک دو ان کو مطلب ہی نہیں ہے ان کو اپنے راشن سے مطلب ہے بھائی جت بندے کو بھوک لگ رہی ہو اس کو کیا ہی مطلب ہوگا کہ پاکستان کا کیا کر رہا ہے زیادہ روپے کراہ خرچ کر کے اور آگے پیسہ پر پات تو وہ کیوں کہ باتوں کے باتوں میں انٹرسٹ لے گی پاکستان کے گھر گھر کی کہنا ہے ابھی میں دو تین دن پہلے میں نے ویڈیو میں دیکھا اس ویڈیو کے اندر تین میمبر گھر میں رہتے ہیں ان کے بجلی کا بل آیا 63.000 یعنی انڈین روپے سی اندر بھی آپ لگا لو ساڑھے تین گناہ منجتا ہے تو 20.000 روپے انڈین روپیج کا بل آیا ہے بجلی کا تو کیسے کرے گا گریب بندہ گزارا میرے خیال سے بیس ہجار روپے کا بل ہونا بھارتی روپے کی بات کر رہا ہوں یہ پاکستانی تو ترے سٹھ پیسٹھ ہو جائیں گے تو بیس ہجار روپے کا بجلی کا بل ہونا بہت بڑی بات ہے بھئی یہ کہاں سے چکایا گا آدمی بیس ہجار روپے میں نے اور ایک بندے کا گیس کا بل تھا قریب ایک لاکھ دس ہجار پاکستانی روپے اس کو بھی تین گناہ کم کر لیتے ہیں پن سٹھائی سٹھائی سجار تیس ہجار روپے کا گیس کا سلینڈر کا بل ہندوستان میں کہتے ہیں کہ دس سال پہلے چار سو بیس میں چاہیے تھا اور آج بھی ہمیں چار سو بیس میں سلینڈر چاہیے پاکستان میں چلے جاؤ پتہ چل جائے گا ایک ایک مہینے کی تیس ہجار روپے کی گیس آ رہی ہے کتنے سلینڈر جلا لوگے تم تیس ہجار میں تیس سلینڈر جلا لیتے ہو تو روچ کا ایک سلینڈر ختم کرتے ہو یہ حال ہو رہا ہے پاکستان کا اور ہندوستانیوں کو ان کو آج بھی چار سو بیس روپے میں سلینڈر چاہیے پیس سٹھ روپے میں پیٹرول چاہیے بھائی دس سال پہلے تم نے جو مکان خریدا تھا پانچ لاک کا یا دس لاک کا دس لاک کا پکڑ کے چل لے ہو تو آج دس سال والے ریٹ پہ بیچ دے گا نہیں بیچے گا میرے بھائی تو آج اس مکان کو بیس لاک کا بیچے گا لیکن سلینڈر ان کو چیز چار سو بیس روپے میں اب نام تو لے نہیں رہا ہوں میں بھائی صاحب کا لیکن یہ جہالت کمنٹ شیکشن میں کم کیا کرو ہندوستانیوں تمہارے کمنٹ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل ہی سارے لوگ دیکھتے ہیں تو اچھے کمنٹ کیا کرو انڈیا پاکستان جیو پولٹکس کا ٹوپک پہ ویڈیو ہوتا ہے تو اچھے کمنٹ کرنے کی کوشش کیا کرو انٹرنلی معاملے کے لیے ویڈی پی کے پیچ پہ جا کے لڑو کونگریس کے پیچ پہ جا کے لڑو یا ایسے کونٹینٹ پہ جا کے لڑو جہاں پہ انڈیا کی انٹرنل بات ہو رہی ہو یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ دیکھتے ہیں آپ کو آپ کے کمنٹس خوریڈ کرتے ہیں تو کم سے کم ایسی وائیات حرکتیں نہ ہی کرو تو زیادہ اچھا ہے جائے شیر رہا